اگر 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 سیم آ گیا ہے تو پھر اگر اپ ڈیٹ ہوگا کی نہیں اگر کیا ہے اس کا اشیو ہے کیسے نمبر صحیح ہوگا جو پہلا ہی نمبر شو یعنی کہ پرانا والا جو مارکس تھا وہی والا نمبر پھر سے شو ہو رہا ہے تو دو پیچ کا یہ نوٹیس ہے تو ہم بات کرتے ہیں اس میں کیا ہے پیڈی ایف چار چار جنویری کا یعنی کہ ابھی کا کچھ دیر پہلے کا نوٹیس اس میں کیا منشن ہے کہ کرپیا اپروکت ویسے کے سمبند موقع کرانا ہے کہ ویشود دیالے کے ساتھی ساتھ دو ہدار اکیس بائیس میں جو انتی مورس چھاتر پاس آؤٹ ہوئے تھے جن کا بیچ کے جی ہیں انتی مورس پاس آؤٹ بیچ کے ویشم سمیسٹر اور اسم سمیسٹر کی جو اگزام کروائے جا رہا تھا اس کو لے کر انہوں نے کیا بتایا کہ آپ کو پتا ہوا دیرانگ سات اکٹوبر سے اگزام ہو رہا تھا لیکن آگے انہوں نے کیا منشن کیا ہے کہ سات اکٹوبر سے لے کر جو اٹھارہ نومبر کے بیچ میں اٹھارہ نومبر پتہ سنکھیا یعنی جو آپ کا ریزلٹ ہے ایرپ لاغن کے مادھیم سے اپلوڈ کر دیا گئے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹھیک ہے آگے انہوں نے کیا منشن کیا ہے کہ تدگرم عوغت کرنا ہے عوغت کرانا ہے کہ اترکت کیریور یعنی کی اس بسل کیریور میں پرتفاہ کہنے والے سے چھاتر آئے جو کی سمبندید وشائے میں انوتی رجی ہے یعنی کی جو بھی آپ کا ریزلٹ ہے اس میں آپ فیل ہو گئے ہیں پھر آپ کی بیک لگ گئی ہے وہ سکھا مستر سے پراپت دیشوان مدن پراپت چھاترہت کے دیشتیقت پٹھن پاتھن پوڑ کرنے پریچھا کی تیاری کرنے تتھا کی ٹیو نے ایگزام کی تیاری کرنے کا بھی اوسر دیا جی ہیں کیا منشن ہے آپ اوئی چیز منشن ہے کہ ایگزام کو تیاری کرنے کا سمجھ دیتے ہوئے بشویدیال ہے کہ آرڈنیلز کے نیت پراؤدھانوں کے تحت دوہزار بائیس تیاری کرنے کا اوسر دیا جائے گا جی ہاں یعنی جو اب یہ جو قیدیور ایگزام سو گا اس میں آپ کو ایک چانس موقع دیا جائے گا لیکن ایسے چھا چھاترہوں کو آرڈنیلز میں نیت بیوست ہے بشویدیال کے بشویوں کی قیدیور پریچھا ہے جو کی ورطمان میں سنچالی جو ابھی ہو رہی ہیں بائیس تیاری میں آنگامی دوتیش ارال جی ہاں آنگامی جو دوتیش ارال میں ایگزام سو گا جو کی مارچ کے مہینے میں ہوگا کہ ساتھ کرائے جائے گا تھا سم سمسٹر ہے یعنی آٹھ سمسٹر کب ہوگا مارچ میں ہوگا اور جو سم سمسٹر کے جو بشویوں کی پریور پریچھا ہے وہ کی وہ ابھی وہ سم سمسٹر کے پریچھے میں کروائی جائے گی ایک تو یہ ہو گیا لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ کی میرے حساب سے بہت ہی مہاترپور ہے کیونکہ چھاتروں کو ایک موقع اور دے دیا گیا چھاتروں کے حق میں انہوں نے فیصلہ لیا کیا کہا ہے پہلے سن لیے کہ پروکت آرڈیننس میں نہیت پراؤدھانوں کے اندرکت کیریور میں پرتفاق کرنے والے چھاتروں ار ہے جو یعنی جو ایلیجبل اچھا چھاترہوں کا پریچھا فارم بھرنے کے سوچنا سوچنا سسمہ اعلق سے اپنے لفت کرائی جائے گی یعنی جو جو کیریور اگزام سے ہے جا فیسپسل والی جو کہہ سکتے ہیں ان کی جو فارم بھرنے کے سوچنا پھر سے پروائیڈ کر آئے گا لیکن یہاں پہ بشے سوچنا میں یہ اسپیسل کیریور اور جو بچوں کی بیک لگی ہے ان کو لے کر ہے ان کے لیے کیا منشن ہے یہاں پہ کہ ورتوان میں سنچالی جو ویسام سمیشنر اگزام سے پریچھا چھاترہوں کو اوسر پردان کہتے ہیں پریچھا فارم بھر رہے جانے کی تحقیق دوار بڑھا دیجئے ہیں اسپیسل کیریور یا پھر جو چھاترہ رہے گئے تھے ان کو ایک اور موقع دیتے ہوئے اسپیسل والی چھاتروں کو موقع دیتے ہوئے فارم کی ڈیٹ کو انہوں نے تین جنوری سے بڑھا کے اب چھے جنوری کا تین دین کارس میں بڑھا دیا انہوں نے اور شام پانچ بجے تک اپنا پونہ بسائرز رہ دی گئی ہے اور ید دپی اترکت کیریور یعنی اگر اسپیسل کیریور والے اروتیڑ ہو گئے ان کی بیگ لگ گئی ہے تو چھاترہ ہے بھی اکت نردھاری تھی دینانک چھے جنوری دینانک چھے جنوری دوہتار تیس تک پریشہ فارم بھڑتے ہوئے وارتوار میں سنچارت پریشہ میں بھاگ لے سکتے ہیں یہ ایک اور موقع سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انہوں نے مینشن کیے کہ پرانتو پرانتو اُلےکنی مہترپور ہے کہ اترکت کیریور پریشہ میں اروتیڑ چھاترہ کو کسی بشہ وشیش میں کسی بشہ وشیش میں وسم سمجھ پریشہ ہے تو کیول ایک ہی اوسر پرثم چرل ماہ مارچ میں آئیجت ہو رہی پریشہ اتھوا دوتی چرل اتھوا اتھوا دوتی چرل ماہ مارچ دوتی چرل سمپن والے پریشہ میں پردانت کے جائے گا یعنی ایک موقع اور دے دیا ہے تو بھائی کتنا موقع چاہیے بھائی یعنی ابھی تو ایک جو اسپیسل دیئے ہو تو ایڈوانس تھا ہی آپ کا لیکن ایک موقع اور دے دیا ہے انہوں نے کہ ابھی جو اقزام سور آپ اس میں دے سکتے ہیں یا پھر آپ کا جو نیشٹ اقزام ہوگا مارچ میں اس میں دے سکتے ہیں لیکن کچھ اس میں رول ہے سمسٹر ہو گئے رہا کا آگے انہوں نے کیا منشن کیا اس کو یہ والا جو یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو اچھی سے ایک بار اور پڑھ لیے میں ابھی ریپیٹ کرتا ہوں پہلے پورا سن لیجیے کی اُل لیکھنی او مہترپور ہے کی اتھرت کہی جو پریشہوں کے یعنی کی فیل چھا چھا تراؤ کو کسی بشے بشیش میں بسم سمیشٹر پریشہ ہے تو کیول ایک ہی اوثر یعنی جو آپ کا بسم سمیشٹر ہے وہ آپ کو کیول ایک ہی اوثر جو ابھی ایزام ہو رہا ہے ٹھیک ہے پرثم چرڑ پرثم چرڑ ماہ جنوری دوہزار تیس میں آج ہی تھوڑی پریشہ یا پھر دوہتی چرڑ ماہ مارچ دوہزار تیس میں سپندل پریشہ یعنی اگر آپ کا آٹھ سمیشٹر میں بیک لگی ہے یہاں پہ کیونکہ منشن ہے دیکھیں یہاں پہ اچھے سمجھنے آپ کو کیا یہاں پہ منشن ہے کسی بشیش کی وسم سمیشٹر یعنی آٹھ سمیشٹر کو بیک لگی ہے تو آپ ابھی ایکزام دیا سکتے ہیں یا پھر دوہتیر چرڑ ماہ میں ایکزام دیا سکتے ہیں مارچ ماہ میں ٹھیک ہے اور اتا آپ سے اندرد ہے کہ سبھی کو اگت کرتے ہوئے شہ چھاترها سمجھت کریں اب اگر آپ کی بیک لگ گئی ہے اگر آپ کے نمبر کم آ گئے ہیں کہ یہاں پہ دسمانگ 6 جنوری سے اگر آپ کی بیک لگی ہے تک جوہاں پہ بھر سکتے ہیں آگے انہوں نے مینشن کیا ہے ید دبی کیا مینشن کیا ہے یعنی اگرچہ اتھرکت کیریور پریچھا میں انتیر یعنی فیل ہوئے چھا چھا تراؤں بھی اوکت نردھاری تیتھی دنانگ 6 جنوری تک اگر پریچھا فارم بھرتے ہوئے پریچھا فارم بھر دیتے ہیں تو ورطوان میں جو ایکزامس ہو رہا ہے اس میں بھاگ دیا سکتے ہیں پرانتو لیکن یہ مہتپور ہے اتھرکت کیریور پریچھا میں انتیر یعنی جو فیل چھا تراؤں ان چھا تراؤں کو کسی بشے بشےش میں یعنی اگر آپ کو کسی بھی سرجیٹوم بیگ لگ گئی ہے تو ان کو بسم سمیشٹر پریچھا یعنی جو ابھی سمیشٹر ہو رہا اس میں آپ کو ایک اوثر دیا جائے گا اگر ایون والی میں اوثر نہیں ملے گا اگر ایون والی میں ایکزام دیں گے تو آپ کا وہ سیسن ایک سال بڑھا ہوا جوڑ جائے گا لیکن اگر ابھی اگزام دیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک بشےش اوثر ہے کیونکہ ہاں پہ منشن ہے کہ انتیر چھا تراؤں کو کسی بشے بشےش میں بسم سمیشٹر پریچھا ہے تو کیونکہ ایک ہی اوثر پرثم چرڑ ماہ جنوری میں یعنی ماہ جنوری میں یعنی اگر آپ اگزام دینا چاہے تو آپ ابھی دے سکتے ہیں یا پھر جو سکنڈ فیز والا اگزام سو گا اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ ہاں پہ منشن ہے کہ پرثم چرڑ ماہ جنوری دوہتہ تیس میں آجتھواری پریچھا یا اتھوہ دو تیس چرڑ ماہ مارچ دوہتہ تیس میں آجتھواری پریچھا پردان کے جائے گا ٹھیک ہے سمجھ گئے تو میرا آپ سے سجیشن یہی ہے کہ دیکھئے آپ کو پہلی میں نے کہا رہا کہ فارم بھردی تو آپ سبھی نے فارم تو بھرائی ہوگا لیکن اگر آپ پھر بھی آپ نے فارم نہیں بھرا تو ابھی بھردیجئے اور اعزام ابھی دے لیجئے باقی بات کا بتانے کیا ہوگا بات کی بات کا بات کی بات میں سوچیں گے ٹھیک ہے تو ابھی کا سوچئے ابھی آپ اعزام دے لیجئے مارلی جگر چار آج جو اعزام تھا اگر کسی کا فوٹ گیا چار جنوری کا تو بات میں دے سکتا ہے بٹ جو ابھی اعزام چھوٹے نہیں ہے تو اس لئے آپ لوگ اعزام دے لیجئے اگر آپ کی بیک آئی ہے اور وہیں بھی جو چھاتریں گریس وغیرہ کو لے کر پوچھ رہے ہیں تو اس کو لے کر میں بھی ایک ویڈیو بناوں گا یا پھر ٹائم ملا تو لائب آؤں گا جو بھی ہوگا تو اس کو لے کر بتاؤں گا باقی آپ لوگ کی بھلے آپ کی بیک لگ گئی ہے مالی جی آپ کو سولہ نمبر ہے سترہ نمبر جتنا بھی ہے آپ بیک کا فارم بھر کے بیک کا اعزام دے دیجئے گریس کا جب ہوگا تو دیکھا جائے گا باقی آپ لوگ فارم ضرور بھر دینا اور پیمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو پیمنٹ کا اس میں تو منشن نہیں ہے دس جنوری سے ڈیٹ ہوئی رہی میرے حساب سے باقی اگر دس جنوری سے پہلے ہے تو اگزام سے پہلے آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا اور پھر میں بیک بار ریپیٹ کر دوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا کیونکہ یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اپورٹن نیوز ہے تو لائک کرنا چینل سبسکرائے کوئی اور ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں باقی اگر ٹائم ملا تو لائک آئیں گے تو چینل سبسکرائب گھنٹی ہوگا سبسکرائب